سلام علیکم و ناظرین آج پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور اس میں خاص طور کی اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور پی از پارٹی کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہیں سیاسی ان کے حوالے سے بات کریں گے ایک طرف لاہور میں زرداری صاحب نے جو بیانات دیئے تھے این اے ون تھرٹی تری کے الیکشن کے دوران اور اس کے نتائج کے بعد میاں نواز شیف صاحب کا نام لیئے بغیر جو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اس کے بعد نون لیگ نے بھی اپنے تمام ان کے جو قائدین تھے انہوں نے پیس پارٹی کے خلاف اپنے نشتر تیز کر لیے اور پھر سندھ میں بلدیاتی قانون کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون پیش پیش ہے ایمکیو ایم بی اور دیگر سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی بھی پاکستان پیس پارٹی کو بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ ساری سیچویشن جو ہے وہ کیوں اس تیزی کے ساتھ ڈویلپ ہو رہی ہے دونوں جماعتیں جنہوں نے مساہ کے جمہوریت کے بعد بہت ایک دوسرے کے قریب بھی آئے اور پھر جو گزشتہ دو عدوار حکومت رہے اس کے اندر بھی بہت سپیس کریئٹ کیا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے لیے نواز شیف صاحب دور حکومت ہو یا زرداری صاحب کے دور حکومت میں اگرچہ میاں صاحب نے تھوڑا ٹاف ٹائم دینی کوشش کی اور افتخار چودری صاحب جب چیف جسس سے اس وقت پاکستان پیوز پارٹی کے خلاف کانسٹویشنل پٹیشن بھی دائر کی گئی جن میں خاجہ آصف اور نواز شیف خود بھی کالی ٹائی اور کالا کورٹ پہن کر سپریم کورٹ میں پیش ہوتے تھے اور کیسز کے حوالے سے پاکستان پیوز پارٹی کو ٹاف ٹائم دیا گیا تھا لیکن میاں نواز شیف صاحب کے دور حکومت میں پاکستان پیوز پارٹی نے کافی سپورٹ کی تھی جب پی ٹائی نے دھرنا دیا پارلیمنٹ کے باہر اس وقت یہ خدشہ زائر کیا جا رہا تھا کہ میاں صاحب کی حکومت گر جائے گی یا وہ استیفہ دے دیں گے لیکن اس وقت پیوز پارٹی نے سپورٹ کیا جوائنٹ سیشن بلایا گیا اور وہاں پہ اس حد تک میاں صاحب کو سپورٹ کیا گیا کہ ان کی حکومت بچ گئی اور پھر پانچ سال بھی انہوں نے پورے کیے تو یہ ساری سیچویشن کے باودود ایک بار پھر یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے کیوں کھڑی ہو گئی ہیں ایک معاملہ یہ ہے دوسرا معاملہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک طویل عرصہ کے سے جب سے میاں صاحب باہر گیا یا ان کو سزا ہوئی ہے تو دو بیانیوں کی بات کی جا رہی ہیں شباہ شریف صاحب کا گروپ کی بات ہوتی ہے نواز شریف صاحب گروپ کی بات ہوتی ہے کبھی نون اور کبھی شین اور کبھی میم کی بات ہوتی ہے گروپ بندیوں کی اور پھر یہ بحث بھی بڑی زیر بحث رہی پاکستان کی سیاسی منظر پر کہ میاں صاحب کے بعد پارٹی کی عادت کس کے پاس ہوگی اور وزیراعظم اگر پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن جیتی ہے میاں صاحب نا اہل ہی رہتے ہیں سزا جافتہ ہی رہتے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو پھر وزیراعظم کون ہوگا ایک انٹیرم دور کے لیے شاید خاکہ نباسی صاحب بنے تھے جب میاں صاحب کو نائل قرار دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر یہ بات ہونے لگی کہ کیا مریم نواز صاحبہ جانشین ہوں گی یا شباز شریف صاحب ہوں گے اس دوران بہت ساری باتیں ہوئیں اور اب بالاخر شاید خاکہ نباسی نے ڈیسنٹلی جو ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ مریم نواز پرائم میسٹر کے امیدوار نہیں ہے شباز شریف صاحب وزیراعظم کے امیدوار ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون جب بھی اس پوزیشن میں آئی حکومت کے سازی کے حوالے سے تو یہ بیان شاید خاکہ نباسی کی جانب سے آنا اور ایسی شاید خاکہ نباسی جو ہیں وہ انٹی شباز شریف گروپ سمجھے جاتے ہیں اور ان کی جو ریسنٹ پاس کے اندر اس قسم کی اطلاعات بھی آئی تھی کہ شباز شریف صاحب بطور صدر جو ہیں ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کرنا چاہتے تھے لیکن سیکرٹی جنرل احسن اقبال نے میاں صاحب نے مداخلت کی اور روکا اور کہا کہ اس قسم کا نوٹس نہیں ہونا چاہیے تو اس تنازل میں شاید خاکہ نباسی کا یہ بیان کس کو پیغام دینے کے لیے کیا گیا ہے کیا پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفامت کرنا چاہتی ہے اور یہ میسج دیا جا رہا ہے ان کو کہ اگر مفامت کا کوئی راستہ ہے اس کو کھولا جائے اس کے اوپر کام کیا جائے اور پھر اگلے جو الیکشن ہوں گے اس میں اگر نون لیگ کو اس پوزیشن پہ لائے جا سکتا ہے تو پھر وہ جو ہوسٹائل یا اگریسیو گروپ ہے وہ نہیں بلکہ شباز شریف صاحب جو مفامتی سیاست کرتے ہیں ان کو وزیراعظم بنایا جا سکتا ہے تو یہ میسج کس کے لیے ہے اور اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوگئے یہ بڑا اہم سوال ہے جہاں تک پہلی بات ہے کہ پیس پارٹی اور نون لیگ آپس میں کیوں اتنے تندو تیز جملے اور حملے کیا جا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگرچہ یہ دونوں جماعتیں بساگر جمہوریت کے بعد انہوں نے بڑا فرنڈلی اپوزیشن کا رول ادا کیا ایک دوسرے کے لیے میان صاحب نے اگرچہ کچھ لائنز کراس کی تھی پیس پارٹی کے خلاف اور اس کے نتیجے میں یوسر رضا گلانی صاحب کو گھر بھی جانا پڑا اور اس کی اوپر بھی بڑا سخت پیانات دیئے تھے میان نواز شریف صاحب نے لیکن اس کے باوجود دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اتنی سیچویشن نہیں کریئٹ کی کہ جہاں پہ پورے کے پورے سسٹم کو عدم استقام کا شکار کیا جائے اور جیسے پہلے میں نے کہا کہ میان صاحب کے دورے کمبنے پیس پارٹی نے بہت سپورٹ کیا میان صاحب کو تو ابھی یہ کیا معاملہ ہوا اور کیا ماجرہ ہوا اور یہ کیوں ایسی تنقید کی جا رہی ہے ایک تو یقیناً اگلا سال یا دوہزار تئیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا تو ہر جماعت اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور پنجاب میں بلخصوص زرداری صاحب کو سپیس بنانے کے لیے ان کو پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ہی تنقید کا نشانہ بنانا ہوگا اگر وہ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور نون کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے تو پھر ان کے بارے میں اور میاں صاحب کے بارے میں کہ یہ گھڑ شوڑ ہے اور یہ آپ اس میں ملے ہوئے ہیں اس تاثر کو تقویت ملے گی اور پنجاب میں اس تاثر کے تقویت ملنے کے بعد بھی اس پارٹی کے پوزیشن مستحق نہیں ہو سکتی تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے دوسرا معاملہ جو ہے کہ الیکشن میں definitely آپ نے جانا ہو تو پھر آپ پھر صرف اپنی بات کرتے ہیں اپنے تمام مخالفین کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور تیسری بات جو میرے آغاز میں ہی جو میں نے کہا کہ شاید کا کاناباسی صاحب نے یہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ پرائم ایسٹر کے امیدوار نہیں ہوں گی شباز شریف ہوں گے تو یہ جو تاثر پیدا ہوا کہ نون لیک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید معاملات کو سیدھا کرنے جا رہی ہے اور اگر وہاں پہ معاملات ان کے سیدھے ہوتے ہیں اور شباز شریف صاحب کے اوپر تمام پارٹی جو ہے وہ ایگری ہوتی ہے کہ وہ وزریعظم ہوں گے تو شاید اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے نرم کوشہ رکھے اور ان کی رہاں بار ہو اور وہ الیکشن جیت سکیں اور پھر وہ واپس آ سکیں تو جب اس صورتحال کے اندر یقیناً پیس پارٹی کو بھی اپنا وجود اور اپنی اہمیت کو جاگر کرنا ہوگا ان کو بھی پھر اس قسم کی سیاست کرنی ہوگی کہ جہاں وہ بھی اپنی سپیس کریئٹ کریں اور اپنی اہمیت کو منوا سکیں کیونکہ ان کے بارے میں بھی ریسنٹ پاس کے اندر اس قسم کی باتیں رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیکڈورٹ ڈپلومیسی کی جا رہی ہے رابطے کیا جا رہے ہیں ان کو کچھ ریلیف دلوائے جا سکے اور مین سرم پالٹیکس کے اندر ان کو اہم رول مل سکے تو اس لیے ایک وجہ تو یہ بھی ان کی ہے کہ وہ نون لیگ کے خلاف کافی اگریسیولی اب نظر آ رہے ہیں جہاں تک نون لیگ کے اندر اس بیانیوں کا معاملہ ہے اور شاید کانباسی کی اس بیان کا معاملہ ہے تو یہ بڑا معنی خیز ہے اور یہ یقیناً یہ کسی پوزیشن کو نہیں پی ٹی آئی کو نہیں زرداری صاحب کو نہیں یا فضل الرحمن صاحب کو یہ میسج نہیں دیا جارہا بلکہ یہ ڈیریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ہی میسج دیا جارہا ہے کہ اگلے امیدوار مریم نہیں ہوں گی مریم اگریسیولی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں تو اب یہ پیسج شاید کانباسی کی طرف سے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی آدمی ہیں نون لیگ کے اندر اور جب میہ صاحب ناہل ہو رہے تھے تو اس وقت بھی جب بات ہی چل رہی تھی کہ پرائیم ایسٹر کون ہوگا تو اس وقت شباز شریف صاحب پرائیم ایسٹر بننا چاہتے تھے لیکن شاید کانباسی صاحب نے بھی کافی اس میں اپنا کردار ادا کیا اور بڑے ذمہ دار لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید کانباسی صاحب نے اس میٹنگ میں تو یہاں تک بھی کہا کہ جو ان کی قربانی ہیں پارٹی کے لیے وہ شباز شریف صاحب سے زیادہ ہیں کہیں زیادہ ہیں تو ان حالات میں جب شاید کانباسی صاحب نے شباز شریف کے مخالفت کی تھی اور خود وزیراعظم بنے تھے تو اب ایسی نوبت کیا آئی کہ ان کو شباز شریف کے حق میں یہ بات کرنا پڑی تو یقیناً میرا خیالہ پارٹی کے اندر جو دو آراتی ایک یہی تھی کہ اگر ہم نے اگریسیو یا انٹی سٹیبلشمنٹ جو بیانی آئے اس کو مزید تقویت دی تو پھر پنجاب کے اندر ان کو اکثریت نہیں مل سکتی ان کو ووٹ اس طرح سے نہیں ملے گا جس طرح سے وہ لینا چاہتے ہیں تو اگر وہ ووٹ نہیں مل سکے تو پھر ان کی پارٹی تیتر بیتر ہو سکتی ہے ایک الیکشن تو وہ اپوزیشن میں گزار سکتے ہیں دوسرے الیکشن کے بعد تو ٹرم ہے وہ اپوزیشن میں نہیں گزار سکیں گے ان کے لوگ پھر پارٹی کو خطرہ ہوگا تو اس کے پیشے نظر جو ہے کہ نونلی کے اندر ایک بڑی طاقتر لا بھی ہے جو یہ کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کیا جائے تاکہ ان کے نتیجے میں جو ہے کہ اٹلیس پنجاب میں حکومت ضرور حاصل کر لے اگر پنجاب میں کوئی حکومت حاصل کر لیتا ہے تو وہ 50% سے زیادہ سیٹیں نیشنل اسمبلی کی پنجاب میں تو پھر definitely مرکز میں بھی اس کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے اس تناظر کے اندر میرا خیال ہے یہ میسیج اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا ہے ابھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے معاملات جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور کیا ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک ہوتے ہیں یہ ابھی آئندہ جو آنے والے چند ہفتے اور مہینے ہوگے ان کے اندر نون لیگ کا بیانیاں کیا ہیں کہ سندھ کی طرف بھی اپنی پالیسیز کو لے کے جاتے ہیں اور کیا حکمت حملی مرتب کرتے ہیں اس سے بڑی بازے اکاسی ہوگی کہ نون لیگ اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے کیا سوچ رہی ہے اور یہ کیا کرنا چاہتی ہے